السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں سابر علی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسٹار گرو یوٹیوب چینل دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جو سکس رمجان کے مہنے میں بینہ وجہ یعنی جان بوز کا روزہ نہیں رکھتا ہے یا پھر روزہ رکھ کر جان بوز کر توڑ لیتا ہے تو اس کی کیا سزا ہونے والی ہے دوستو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمجان برکت کا مہنہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی روزے تم پر فرض کیے اس میں جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور دو جک کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں دوستو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے ان پر فرض ہوئے تھے جو تم سے پہلے ہوئے تاکہ تم گناہوں سے بچو اور پھر تم میں جو بیمار ہو یا سفر میں ہو بھوڑا آدمی یا وہ بیمار جن کی تندرست ہونے کی امید نہ ہو ان کے لئے روزے ماف ہیں دوستو اب ان سب کے بوجود جو سخت جانبوز کا روزہ نہیں رکھتا ہے اس کے بارے میں بھی جان لیے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میں سویا ہوا تھا اور میرے پاس دو آدمی آئے انہوں نے مجھے بازوں سے پکڑا اور مجھے ایک مشکل چڑھائی والے پہاڑ پر لے آئے میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا جہاں میں نے صدید چیخیں و پکار کی آوازیں سنی میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں انہوں نے بتایا یہ جہنمیوں کی چیخیں و پکار ہیں پھر وہ میرے ساتھ آگے بڑے جہاں میں نے کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے دیکھے جن کے موہ کو چیر دیا گیا ہے جس سے کھون بیرا ہے میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں انہوں نے جواب دیا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ آپ کی امت کے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے تھے یا روزہ رکھ کر جان بوز کر توڑھ دیتے تھے اور کھاتے پیتے تھے اس لئے ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے تو جرہا سوچیں یہ کتنی بڑی تکلیف ہونے والی بات ہے دوستو اللہ رحیم ہے کریم ہے بہت رحم دل ہے ہم سے بے پناہ محبت کرنے والا ہے پھر جرہا سوچیں روزہ نہیں رکھنے والوں کو ایسی سزا دینے والا ہے تو روزہ رکھنے ہمارے لئے کتنے ضروری ہیں دوستو جو بھائی بہن روزہ نہیں رکھتے ہیں وہ اللہ کے واسطے روزہ رکھیں ورنہ آپ کا حسنہ بہت بورا ہونے والا ہے دوستو چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کر روزہ چھوڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے دوستو اس حدیث سے ہمیں روزہ کی اہمیت معلوم پڑتی ہے اور روزہ توڑنے کا کتنا بڑا گناہ ہے اس حدیث سزا سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے لیکن دوستو اس حدیث کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم روزہ کھولنے میں دیری کریں روزہ کھولنے کے وقت سے پہلے ابتیار کر لینا یا پھر روزہ نہیں رکھنے کو ہی روزہ توڑنا کہیں گے وہی بتایا گیا ہے اس حدیث میں لیکن جس حقس کو کوئی صدیت تکلیف بیماری ہو تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے اسے بعد میں روزہ کھزا کرنا پڑے گا لیکن دوسری حدیث ہمیں تعلیم دیتی ہے جیسے روزہ پورا کرنے کا وقت ہو جائے پھوراً ابتیار کر لیا کریں ابتیار کرنے میں دیری نہ کریں دوستو آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولنا دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت سکریہ خدا حافظ